میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ اسلام علیکم اصحاب فیل کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ اب رہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ اب رہا نے یمن کے دارو سلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور آلشین گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن میں آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کرے جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیل کنانہ کا ایک شخص یمن گیا اور وہاں کی گرجہ گھر کو نجاست سے لطپت کر دیا جب اب رہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو اڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ نے بڑا رنج پہنچایا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کی لشکر میں تشریف لے گئے جب اب رہا کو معلوم ہوا کہ خوریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی اب رہا مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تازیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ یہ سردار خوریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریان وغیرہ جو آپ کی لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے یہ سن کر اب رہا نے کہا کہ اے سردار خوریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وخار کم کر دیا ہے اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کی کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں آپ نے اس کی بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خدا اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر اب رہا اپنے فیرونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبے کو ڈھا کر اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر جا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لئے میں اس کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر تو جانے اور خدا جانے میں تجھ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد اب رہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اوٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے کراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے اور خدا کی خدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب رہا جب صبح کو کعبہ دھانے کے لئے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کے کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مگمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم سے بیٹ گیا اس نے اسے مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی اس کا نہیں اٹھا اسی حال میں کہرے الہی ابابیلوں کی شکل میں نمدار ہوا اور ننہے ننہے پرندے جھن کے جھن جن کے چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کے جانب سے ہر میں کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے اب رہا کی فونجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں اب رہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے ابابیلوں کی سنگباری خداوند کخار و جببار کے کخاروں اگزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیکتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی اب رہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب اب رہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی چنانچہ قرآن مجید کی سور فیل میں خدا نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر دالا کیا ان کے دعاو کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا دالا جب ابراہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو بے شک آپ لائک نہ کیجئے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے اپنے دین کے علم میں معلومات بڑھا سکے